اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں عثمان خان ٹی وی اور کریئر کونسلنگ کی جانب سے میں آپ کا مذہبان آپ کے لیے ملایا ہوں آج ایک ایسی ویڈیو جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو پینگ کیڈیٹس ہیں جنہوں نے جی ایچ کیو میں اپلائی کیا تھا آرمی میڈیکل کالیج کے لیے اور نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کی جو ٹیسٹ کی بیس پر جنہوں نے اپلائی کیا تھا تو ان لوگوں کی سیلیکشن کے بارے میں جو ہے ایک نیا جو ابھی فیصلہ سامنے آیا ہے ایکچولی ہے یہ کہ میں نے ابھی آج جی ایچ کیو کال کی ہے تو کال کرنے کے بعد جو ہے میں نے ان سے پتہ کروایا ہے کہ پینگ کیڈیٹس کی جو سیلیکشن ہے وہ اپروکسیمیٹلی سٹارٹ کب ہوگی تو انہوں نے جو مجھے کال پر بتایا ہے اس کا جو ہے اسی بات کیلئے مجھے چونکہ بہت سے سٹوڈنٹس یہ سوال کر رہے تھے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ پینگ کیڈیٹس کی جو کوئی اگزیکٹ ڈیٹ ہے کہ کب اس کی سیلیکشن سٹارٹ ہوگی تو میں آج اس ویڈیو میں آپ کو وہ ساری باتیں بتاؤں گا جو کہ میری جی ایچ کیو سے بھی بات ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے جو میرا اپنا ایک تجزیہ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں تو ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل اسمان خان ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس ریڈ بوٹن کو کلک کر کے اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اس سے آپ کو جو ہے ہم ہماری ہر نیو آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں گی تو آم میں بات کروں اگر نیشنل یونیورسٹی ہے میڈیکل سائنسز کی نمز کی تو نیشنل یونیورسٹی ہے میڈیکل سائنسز جو ہے یہ پاکستان آرمی کی یہ ایک میڈیکل یونیورسٹی ہے جس کے ساتھ جو ہے آرمی میڈیکل کالج راولپینڈی سی امچ لاہور میڈیکل کالج سی امچ ملتان میڈیکل کالج سی امچ بہاولپور اور اس کے علاوہ جو ہے کراچی انسٹیٹو میڈیکل کالج سائنسز کے نمز جو ہے خویٹے insanل یونیورسٹی آے میڈیکل سائنسز پاکستان آرمی کے اندر ظا سب کے سب کالجی دیکھیں ایک ہوتا ہے constituent college یا institute دوسرا ہے affiliated institute اور تیسرا ہے teaching or training hospital یا institute تو constituent institute جو ہیں ان کے اندر army medical college راولپنڈی اور arm forces post graduate medical institute راولپنڈی college of nursing af pgmi army college of veterinary sciences سرگوضہ یہ چار colleges ہیں جو کہ constituent institutes ہیں national university of medical sciences کے اور اگر ہم affiliated colleges کی بات کریں تو اس میں cmh lahore medical college and institute of dentistry کوئٹا institute of medical sciences cmh multan institute of medical sciences وحہ medical college high tech institute of medical sciences texla کراچی institute of medical sciences cmh institute of medical sciences بھاوالپور یہ جو ہے یہاں پر آپ کو بتاؤں گی ساتھ medical colleges جو ہیں یہ affiliated medical colleges میں شمار ہوتے ہیں اور جو اس کے علاوہ پر teaching hospitals ہیں یا training hospitals ہیں ان کے اندر arm forces institute of cardiology arm forces institute of dentistry arm forces institute of mental health arm forces institute of ophthalmology arm forces institute of pathology arm forces institute of radiology and imaging and arm forces institute of rehabilitation and medicine arm forces institute of transfusion arm forces bone marrow transplant center arm forces institute of urology یہ teaching hospitals ہیں جو کہ national university of medical sciences کے انڈر جو ہیں کام کر رہے ہیں تو اگر ہم بات کریں اس selection کی پینگ کئیڈٹ سیلیکشنز کی جو کہ پاکستان آرمی کے نیوی کے ائر فورس کے یا سیول ڈیفینس پیڈ کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں جی ایچ کیو کی سیٹس پر جو کہ سیلیکٹید ہوتی ہیں آرمی میڈیکل کالیج راول پینڈی میں ان کی سیٹس جو ہیں مختص ہوتی ہیں تو ان کی جو سیلیکشن ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے ایک جی ایچ کیو کا فارمولا ہے اس فار میں اگر آپ کو اس کی جو ہے ڈیٹیلز بتاؤں تو ہوتا یوں ہے کہ جو ان فورسز کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے ایسے سٹوڈنٹ جن کے والدین جو ہیں وہ آم فورسز آپ پاکستان کو سرب کر رہے ہیں یا انہوں نے سرب کر چکے ہیں وہ ریٹائیڈ ہیں اگر تو بھی یا اگر سرونگ ہیں تو بھی وہ اپلائی کر سکتے ہیں یہ شہدہ کے بچے جو ہیں وہ بھی اپلائی کرتے ہیں تو بسکلی ہوتا یہ ہے کہ پینڈ کیڈٹ سیٹس جو ہے ان سٹوڈنٹس کو دی جاتی ہیں جن کا میرٹ اوپن میرٹ پہ نہیں بنتا یعنی اوپن میرٹ لیسٹ پہ اگر ان کا نام نہیں آتا تو ان کو یہ سیٹس جو ہے وہ دی جاتی ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہے اوپن میرٹ کی سیلیکشن جب تک فائنل نہیں ہوتی تب تک پینڈ کی سیلیکشن سٹارٹ نہیں ہوتی تو یہ ہے سیونتھ میرٹ لیسٹ ایم بی بی ایس کی جو کے ایم بی بی ایس کی جو کی نیشنل یونیسٹیہ میڈیکل سائنس کی طرف سے لگی ہے اور اس کی فی سمیٹ کرانے کی لاسٹ ڈیٹ ہے اٹھارہ دسمبر دوہزار سترہ تو اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اگر سٹوڈنٹ یہ فی سمیٹ کرا دیتے ہیں اور جو ہے آٹھویں میرٹ لیسٹ لگنے کی نوبت نہیں آتی تو پھر جو ہے کہ جب سیلیکشن کمپلیٹ ہو جائے گی نیشنل سیٹس کی تو اس کے بعد پینڈ کی سیلیکشن سٹارٹ ہوگی تو مجھے جی ایچ کیو والوں نے آج کیا بتایا ہے جب میں نے ان کو کال کیے تو انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ جو پینڈ کی سیلیکشن ہے سرونگ کی اور ریٹیرڈ کٹیگری کی وہ جو ہے دس جنوری دوہزار اٹھارہ سے جو ہے سٹارٹ ہوگی تو یعنی جنوری کے پہلے ہفتے میں ہی انشاءاللہ تالہ جو ہے دوہزار اٹھارہ میں پینڈ کی سیلیکشن سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد جو تھا وہ آپ لوگوں کو یہی بتانا تھا کہ جو ہے ابھی آپ حوصلہ سے حوصلہ سے کام لیں اور انشاءاللہ تالہ جنوری سے جو ہے وہ پینڈ کی سیلیکشن سٹارٹ ہوگی یعنی کہ جیسے ہی نیشنل ایورسٹیہ میڈیکل سائنسز کی اوپن میریٹس کی سیٹس جو ہیں وہ فیل ہوتی ہی ہے اس کے بعد جو ہے سیلیکشن سٹارٹ ہوگی وہ تقریباً جنوری کا جو ہے فسٹ ویک تک اس کو جو ہے فیصلہ اس کا آ جائے گا اور جو ہے یکم جنوری سے لے کر جو ہے دس جنوری تک ہی تقریباً پہلے ہفتے میں ہی جو ہے سیلیکشن سٹارٹ ہو جائے گی پینڈ کی تو یہ تھی ہماری آج کی چھوڑی سی ویڈیو آپ کو پسند ہے اس کو لائک ضرور کر لیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا خیال رکھے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ